شارک دو نیڑے اللہ سن سمجھینا توں کل اللہ خالق مالک راج کے جگدہ اس دیشان بلندے دنیا دا درہ درہائے ہو دے مٹھی دے بچ بندے دنیا دا درہ درہائے ہو دے مٹھی دے بچ بندے اسی عابدیوں محبودے ہیں اسی ساجدیوں مسجودے ہیں سادہ اس بین کوئی نیڑے اللہ سن سمجھینا توں کل اللہ سادہ اس بین کوئی نیڑے اللہ سن سمجھینا توں کل اللہ شارک دو نیڑے اللہ سن سمجھینا توں کل اللہ اور توجہ کرنا درہا ہو سادی اللہ نال پریتے ہیں سادہ مسلک اہل حدیث ہیں سادہ انشاء اللہ جیتے ہیں سادہ انشاء اللہ جیتے ہیں سادہ انشاء اللہ جیتے ہیں سادہ برد ہے حسبون اللہ سن سمجھینا توں کل اللہ اللہ خواہ اکبر تکبیر مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مولانا کاری بنی امین آبیل صاحب اللہ اللہ تکبیر مولانا کاری یاسین حیدر صاحب مولانا اسماعیل تیق صاحب مولانا محمد حسین مدنی صاحب باقی بھی سارے ہیں تُس ہی بھی سارے ہیں اللہ 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 توجہ کرنا داراؤ حضرت تے دیوہ کارکار کر دے جاناؤ اللہ پاک نے بنی اسرائیل تے مربانی فرمائی نبی بھیجیا جنابِ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے آت تھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نے نجاب تتا فرما دیتی پھر اونکر گو گیا ہو ساری تھی ساری قوم پار کر کے دریا تو چلی گئی اللہ پاک نے پھر بڑے کرم کی تے بنی اسرائیل نیاں دے ہوتے بارہ رستے بنائے اللہ نے بنی اسرائیل نیاں باچتے بارہ چشمیں نکالے اللہ نے بنی اسرائیل نیاں باچتے اور فرمایا بَذَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامًا وَعَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَسْسَلْوَا قُلُومٍ طَيْبًا اَلَيْكُمُ الْمَامًا عَلَيْكُمُ الْمَامًا عَلَيْكُم الْمَامًا اللہ نے اٹھے بڑے بڑے کرم فرمائے بنی اسرائیل اٹھے لیکن ہویا کیے انیاں بڑیاں نے مطام دے بچا کے پھٹ کارے گئے بنی اسرائیل بنی اسرائیلیاں نے پھر جنابہ ضرم کرنا چرو کر دیتا غرور اندر آکے کہنڈنے ناہنوہ بنا اللہ اسی اللہ دے بیٹے یا مارد اللہ اسی اللہ دے پترہ مارد اللہ پھر کہندنے جنت اندر ساڑے تو لعبہ کی زمین نہیں جانا تراب تراب دیاں کرنا کر لگ پہ اللہ خوط بڑھ سارے ظلم معاف ہو سکتے سان سارے گناہ معاف ہو سکتے سان لیکن ایک گناہ انہاں نے بڑا بڑا کیتا وہ گڑا گناہیں اللہ رب دوری سے فرما دینے بار دوری بٹا علیہی مزلت والمزکانا وباؤ بے قدب من اللہ چالے کبھی انہوں مکانو یا کفرون بھی آیا تِ اللہ اللہ دے نبیاں دا قتل کرنا جروہ کر دیتا جرم میں دا بڑا ہے اس جرم دے صدا اللہ نے دیتے گے قیام اب دیاں کم دا تاکہ نا نو مخزو بلے قرار دیتا قیام اب دیاں کم دا تاکہ مزکینی نا دا مقدر بنا دیتے اللہ خو اکبر اللہ حراب تے دیوکار اور نبیاں دا قتلتے نبیاں دا رہ گیا حتیٰ کہ رسولانے قتلتے بھی درپے ہو گئے اور یہ مسئلہ بھی آپ سمات فرما لیجئے انبیاں کا قتل تاریخ میں ملتا ہے لیکن رسول کا قتل نہیں ملتا رسول کی حفاظت اللہ خود آپ کرتے ہیں رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کے متعلق قرآن میں اللہ فرماتے ہیں واللہ یاسم کا من النار اے میرے محبوب میں تجھے لوگوں سے بچاؤں گا رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا البتہ تاریخ اس انسانی تاریخ میں ملتا ہے انبیاں کے قتل ہوئے بنی اسرائیل کے ہاتھوں اللہ اکبر اللہ حتیٰ کہ جناب عیسیٰ لی صلات و ظلام دے قتل دا منصوبہ بڑھایا حضرات دیوکار جناب موسیٰ تلگ کے جناب عیسیٰ دے درمیان تک چودہ سو سال دی طریقے یہودیاں دے جیدی تفصیل تبا تو کوئی نہیں لیدے درمیان بے شمار نبی آئے رسول کوئی نہیں آیا رسول شبندر جناب موسیٰ پھر اینڈ تے جناب عیسیٰ رسول بڑھ کے آئے خود فرما دے رسولم بنی اسرائیل حضرات عیسیٰ کہیں دے نیت لانے میں بنی اسرائیل و رسول بڑھا کے پیجیا اور جناب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جد رسول بڑھ کے آئے ادھر رومنم پائر دی حکومت چال دی ریسی رومیاں دی حکومت دا بقت سی یہودیاں نے تراب تراب دیا ساد شن کر کے حضرات جناب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق ہے تراب تراب دا پھروپ گنڈا کرنا شروع کر دیتا حتیٰ کہ حاک میں وقت نو نال ملا کے جناب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دا مرسوبہ تیار کر لے آو حضرات جناب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمرے دے اندر اللہ گروہ پوش موجود نے آپ دے چند ساتھی بھی آپ دے نار موجود نے انہوں نے بیچے ایک بندے نے مخبری کر دیتی جناب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے میں دس نام آئیسا پہ غمبر کی تھے لو کہنے وہ بنی سرائی ہی آب دے اگے گے جاندہ ہے پہدا میں کمرے چی جاندہ گا میری جاندہ تو تھوڑی دیر بات سی آکے حضر نبی نو قتل کر دیا جائے اور پچھے پچھے جناب جناب آرے نے یہ ہو دی اگے گو مخبری کرنبالا جاری ہے جوں ہوں کمرے دے جی داخل ہویا اللہ تعالیٰ نے کمرے دی چھاتنوں شاک کر دیتا چار فرشتی اللہ نے آسمان تو اتارے حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے لے گئے اور حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شکر وہ جڑا مخبر بندہ آیا ناو وہ جو تے ڈال دیتے گئی تھوڑی دیر تو بعد یہ ہو دی آئے وہ نہ آکے جناب وہ سبندے نو پکڑ لیا تے قتل کر دیتاو وہ کہیں دہ ریا کہ میں حیثہ نہیں یاو میں حیثہ نہیں یاو لیکن اس لے باوجود نو نو قتل کر دیتاو قرآن کہیں دا وہ ما سالہ بوہو وہ ما قتلو حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمدہ نو قتل نہیں کر سکے نفس حولی جڑا سکے ولیکن شبیہ نہ ہو حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمدہ دی تشبیہ ایک بم دیوکتے ڈال دیتے گئی حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوکار ہی وجائے یہودیوں دادہ بائے ہسی یہود دی جنابی سا نبی نو قتل کر دیتا ہے یہ سائنیاں دا مسلمان نا دا ایک مسئلہ بیچے تفاقے قیامت دے قریب عصیمی کے نیا کے جنابی صلی اللہ علیہ وسلم مانگے یہ سائنیاں دا بھی یہ یقید ہے حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم مانگے لیکن یہودی کے دنے سے انہوں قتل کر دیتا ہے اور چونکہ یہودیاں جناب دے ہی سادے قتل دا دعویٰ کر دیتا ایک تو مخالبت شروع ہو گئے یہودیاں دیتے سائنیاں دی ورنہ ہر دور اندرے کٹھے ندرانگے ہونوی تانو کٹھے ندرانگے لیکن وچلا دور انہوں دا دشمنی دا ہے جنو قرآن انجی کر کے بیان کر دا ہے وقالتن یہود لیست النصارہ علا شہی وقالتن نصارہ لیست النصارہ علا شہی وچو دیر انجی دے بھی رہے ایک دوسرے نمخالفت کر دے رہے وہ کہندے ہیں یہودی کسے کام دے نہیں یہ کہندرے نصرانی کسے کام دے نہیں یہ نا دے دشمنی دا دور ہے حضرات زیوکار جناب عیسیٰ لیست اللہ تو سلام جناب آسمان بار جندہ اٹھا لے گئے وہ جناب دے عیسیٰ تلاکے حضرات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان دا حصہ چھے سو سال دا درانیاں بند ہے یہ چھے سو سال دے درانیاں دی اندر یہ نا دی آپ پسندر جنگ رہی آپ پسندر لڑائی کر دے رہے یہودی کتل ہندے رہے سائیاں دے ہتھو یہودی مردہ امیان دیتو حتاکہ تنگ آکے یہودی علاقہ چھاڑ کے نکل گئے کو کدھر گیا کو کدھر گیا کو کدھر گیا تین قبیلی اتھو نکڑے تے مدینے آگئے قبیلہ بنو کینکاو قبیلہ بنو زراؤ قبیلہ بنو نزیرے یہ تین قبیلے مدینے دے اندر آکے عباد ہو گئے اور پانچ سو اکتری سوی دے اندر میرے پیغمدر صلی اللہ تو سلام دی بلادت با سعادت ہوئی چھے سو دس جناب عزوی دے اندر میرے پیغمدر نے نبو وقت اعلان کر دیتا بیٹھے سن مدینے مدینے چوچالا کر دے سن میرے پیغمبر تراب ترام دے سوال کر دے سن کافرام دے دریئے اگر محمد اللہ دا سچا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو کچھو صحابے کاف کون سا ہے یہ دیکھو کچھو جناب موسیٰ خدردہ باقیہ کیے یہ دیکھو کچھو زرکا مین کون ہے یہ دیکھو کچھو جی یوسف دے پر آکے نارٹ مزر کی میں چڑے گئے اللہ پاپ نے پھر ناصاریاں دے جب آب اندر تو مکمل سور کا نادر فرمائیا سورہ یوسف مکمل نادر ہوئی اللہ پاپ نے سورہ کا افدا نبول فرمایا فرمایا اللہ حمدللہ اللہ دے اندلہ اللہ عبد ہل کتابہ ولم یا جا اللہ ہو عباجہ کہیم اللی اندرہ باسن شدیدم ملدون ویبشر المؤمنین الذین یعملون صالحات اللہ خو اکبر اللہ میرے پیغمدر میں کوئی جرت کر کے مدینہ تجریف لے گئے پہلے مدینہ جڑا سی نام یہ تا نام یسرب سی یہ تا نام اور جدو میرے پیغمبر گئے پہلے یسرب سی میرے نبی جان دے گئے کہ مدینہ بن گیا کی بن گیا بولو مدینہ بن گیا ایسے لئی تے کہنے آ میرے نبی جتے میرے پیر دا پیرے اتھے خیر ہی خیرے میرے نبی تے شریف لے گئے یسرب تو مدینہ بن گیا مدینہ بھی آلہ میرے نبی دا پسینہ بھی آلہ اور جناب میرے نبی دا سینہ بھی آلہ اللہ اے بیخ تیرے بندے رات گئے تک بیٹھنے اللہ میں دعا کرنا اللہ اینا نمکہ دی بہار بھی بخوا دے مدینے دا بگار بھی دکھا دے اچھی آمینہ کھو اللہ اکبر لاؤ ہرا گمبل جو دیکھو گے زمانہ پھولی جاؤ گے ہرا گمبل جو دیکھو گے زمانہ پھولی جاؤ گے کبھی جو تیبہ جاؤ گے تو آنا پھولی جاؤ گے کبھی جو تیبہ جاؤ گے تو آنا پھولی جاؤ گے نائت راؤ زیادہ چان دیتاروں اپنی رنگت پر نائت راؤ زیادہ چان دیتاروں اپنی رنگت پر میرے آنکھا کو دیکھو گے چمک نہ پھولی جاؤ گے میرے آنکھا کو دیکھو گے چمک نہ پھولی جاؤ گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نات سن لوگے اگر تم غور سے میرے نبی کی نات سن لوگے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نات سن لوگے اگر تم غور سے میرے نبی کی نات سن لوگے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے میرا تاباہ تم گانا بجانا بھول جاؤ گے ہرا گمبل جو دیکھو گے زمانا بھول جاؤ گے کبھی جو تے بجاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اللہ خواک برلا پوجہ کر نہ دراؤ حضراب تے دیوکار میرے پیغمبر مدینہ پاک اندر تجریب لیکی آئے بہارہ آگیا مدینے دی اندر راؤن کا آگیا مدینے دی اندر اللہ خواک برلا میں قرب ہم داماو خال کے کائنات دا قرآن بیان کر دائے حرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام کنتم شهداء اذ حضر یاقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلہك وإلہ آبائیک إلہك وإلہ آبائیک إبراقیم وإسماعیل وإسعاق إلہا خواہداء ونحن له مسلمون إس توقع دی یہودیاں دی تری فرق دی واقع داوان